اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیصل اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل لا فرم ناظرین آج میں جس ایشو پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ناصل ایشیا، افریقہ، تھرڈ ورڈ اور ترقی پذیر ممالک کا ایک بہت ہی اہم سماجی مسئلہ ہے اور پوری دنیا میں اسے سماجی طور پر ایک جرم سمجھا جاتا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں چائلڈ ابیوزنگ کی اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں لیگل لا فرم کے پیٹ فارم سے عرفان ناصر چیما صاحب ویلکم عرفان صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے عرفان صاحب میرا آپ سے یہ پہلا سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ چائلڈ ابیوزنگ کس کو کہتے ہیں مسٹریٹمنٹ آف چائلڈ فیزیکلی، مینٹلی، سیچلی، فنانچلی، سوشلی، انٹ پلیٹکلی ایز ویل یہ سارے چیزیں ملکے چائلڈ ابیوز بنتا ہے ہمارے ذہن میں یا ہمارے معاشرے میں یا جیسے آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں کہا ہے کہ ترقی پذیر موالک میں اس کو صرف جنسی ایکسپلائٹیشن ہے اس کو چائلڈ بوز کہتے ہیں اس کے کئی تعلو ہیں فنانچلی بھی ہے اس کا تعلو کہ جیسے گورنمنٹ نے ایک بریکر مکرہ کی ہویا ہے کہ اسے سے کم جو بچا ہوگا وہ اس کو آپ بلازمت پہ جائیں پلائرمنٹ پہ نہیں رکھ سکتے اس کو فیکٹی میں نہیں لگا سکتے اس کی جو منیمام اجرت ہوگی جو تنہا ہوگی یا ویج ہوگی وہ یہ ہوگی آپ اگر اس سے کم دیتے ہیں اگر آپ کسی بچے کو اپنے مضمون مقاصد کے لیے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس کی مرضی کے خلاف اس کی برین بسنگ کر کے یہ بھی چائلڈ بوزنگ ہے اگر کسی بچے کو اس کی مرضی کے خلاف اس کو اس کے جو نتائج ہیں وہ بتائے بغیر اس کو سیکچولی آپ ہیمیلیٹ کر رہے ہیں مولیسٹ کر رہے ہیں یہ بھی چائلڈ بوز ہے ایموشنلی کسی بچے کو آپ زیت اتنا کر رہے ہیں پانک اتنا کر رہے ہیں کوئی محول اس قسم کا دے رہے ہیں تو اس کے جو کلاس فیلوز ہیں جو اس کا پیگر گروپ ہے جیدر وہ کھیر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اگر ادھر اس کو مناصب اور مساوی محقی نہیں مہرے ہیں یہ بھی چائلڈ بوز ہے یہ ساری چیزیں مل کے ایک فارم ناتی ہیں that is called چائلڈ بوز جو کہ قانون میں آئین کے حوالے سے معاشری یا معاشرتی طور پر کسی بھی حوالے سے جائز نہیں ہے ارفان صاحب میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستانی قانون میں اس کی کیا سزا ہے پاکستانی قانون میں اس کی بڑی ساتھ سزائیں ہیں لیکن یہ سزائیں اس کی نویت کے حوالے سے بتل جاتی ہیں مثلاً اگر کسی بچے کو sexually misuse کیا گیا ہے mis treat کیا گیا ہے تو اس کی علاوہ سزا ہے اگر کسی بچے کو عجرت کے لیے labor bondage کے لیے قید کر کے رکھا گیا ہے تو اس کی لہبہ سزا ہے لیکن ایک بات تیان ارتا ہے کہ پاکستان کی جو لہبیس لیچر ہے پاکستان کے جو قانون ہیں وہ اس والے سے بڑے سخت ہیں اور وہ دس سال چودہ سال عمر کا ہے تو death کی سمٹیمس بھی اس میں ہے کہ سزا ہے موت نہیں دے جا سکتی ہے لیکن یہ جو نویت ہے اس کی بدل جائے گی مسئلہ اس کی میں مسئلہ آپ کو دیتا ہوں اگر ایک بچہ ہے اس کو غوا کیا گیا ہے تو اس کی سزا ہو رہا ہوگی اگر ایک بچے کو غوا کیا گیا ہے اور ساتھ طوان مانگا گیا ہے تو اس کی سزا انٹائیلی ڈیفرنٹ ہو جائے گی لیکن ایک بات بڑی کلیر ہے کہ پاکستانی قوانین میں اس کی سخت سزا ہے سہی سہی ٹھیک ہے پاکستانی عوام اور والدین اس کو بالخصوص کیس طرح لیتے ہیں بنیادی طور پہ ہم لوگ کچھ چیزوں میں فسے ہوئے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اویرنس نہیں ہے اویرنس کیا ہے نہیں ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے بولتے نہیں ہیں ہم نے اس کو ایک ٹیبو بنایا ہوگا ہے کہ اگر ہمارے بچے کے ساتھ ہمارے بائی کے ساتھ ہمارے بیٹے کے ساتھ کوئی ایسا عمل ہوتا ہے کوئی فیل ہوتا ہے تو ہم اس کو رپورٹ نہیں کرتے نہ میڈیا کو رپورٹ کرتے ہیں نہ پولیس کو رپورٹ کرتے ہیں نہ لارڈ فورسنگ ایجنسیز کو رپورٹ کرتے ہیں نہ ہم اس کی شادہ لے کے کوٹ افلام جاتے ہیں تو اس لیے وہ ملہ دلہ ارجوان ہے وہ چیزیں جو رپورٹ نہیں ہو رہے ہیں ہم ان کو انڈر کارپل لے جاتے ہیں چھپا دیتے ہیں دبا دیتے ہیں وہ پری ٹرائل یا پری کوٹ جو ہمارے آپس میں وہ صلح نامہ سے کہہ رہے ہیں یا جبری طور پہ یا معاشرتی طور پہ دباؤں میں لے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے اسی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اچھا یہ بتائیں کہ اس ناسور پر کس طرح قبو پائے جا سکتا ہے میں اگر اس کو سٹیپ بائز کروں گا کہ فرسٹ آف حال آپ ویرنیس ہو کہ ویرنیس کمپینج لے جائے تھرہو آپ پرنٹ میڈیا تھرہو آپ سوشل میڈیا ٹیلی ویژن اور جو جو آپ کے پاس فورم میڈیا ویلیبل ہیں ان پر اس کی ویرنیس دی جائے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ مسئلہ کیا ہے اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے نتائج کیا ہے اور اہم آپ کی اور آپ کا قانون اور ملک اور معاشرہ کیا کیا مدد کر سکتا ہے یہ کمپینج سکول آئیو پر چلائی جا سکتی ہے یہ کالجز میں چلائی جا سکتی ہے یہ مارکٹوں بزاروں میں بتایا جا سکتا ہے لوگوں کو دوسری بادس میں معاشرے کو اپنا رول ادا کرنا ہے یہ کانسیپٹ ہے ویژیلنس کہ جیسے گاؤں چھوٹے تھے شہر چھوٹے تھے تو ہر بندہ دوسرے کو واش کر رہا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے تو اس لئے ہمارے واشنے میں آدھے جرم اور آدھے چائلڈ ابیوز اس وقت حتم ہو جائے گی جب وہ ہمارے ملکہ دکاندار باہر تھڑے پہ بیٹھا ہوا ایک عام شخص اور گلی میں جانے والا جو چیزیں بیچنے والا وہ بھی دیکھے گا کہ یہ بچہ اس کے ساتھ کیوں جا رہا ہے اس کے ساتھ اس کی انٹیمیسی ہے اس کے ساتھ اس کا طلق نظر آ رہا ہے اس محلے میں یہ کبھی پہلے دیکھا گیا ہوا دوسرا تیسرا یہ جو وہ لا ہے اس کو امپلیمنٹیشن اس کی کی جائے لوگوں کو آگے لائے جائے کہ وہ ان کیسز کو رپورٹ کریں وہ آگے آکے کوٹ آف لا میں شاتیں دیں اور ان لوگوں کیفر کردار تک اچھائیں تب تک یہ نہیں حال ہو سکتا تیسری اس کی چیز یہ کہ یہ ہی بھی ہیبلیٹیشن ہے اگر یہ کسی بچے کے ساتھ کسی فیملی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے یہ ایک انفارچنیڈ واقعہ ہو جاتا ہے بادکسمتی سے کوئی بھوکیس آ جاتا ہے تو اس سساٹی میں کوئی چاہیئے ایک اس بچے کے لیے اس کے پیرنٹس کے لیے ان کو ری ہیبلیٹیٹ کیا جائے ان کو سمجھا جائے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی فالٹ آب کے پارٹ نہیں تھا اس کا جو پوست فیزیکل یا سکلاجیکل ٹراما ہے اس کو نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے ری ہیبلیٹیشن کی جائے اور بچوں کے اغواہ کے مطالق ہمارا قانون کیا کہتا ہے بچوں کے اغواہ کے مطالق ہمارا کنوں بڑا سکتا ہے وہ اس کی جو منیمم سزا ہے وہ دس سال ہے چودہ سال ہے لائف امپریزرمنٹ ہے اور کچھ کیسیز میں تو سزای موت ہے اس سے سزا کیا ہو سکتی ہے سزاؤں سے چیزیں ٹھیک نہیں ہونی چیزیں ایمپلیمنٹیشنال لاؤں سے ٹھیک ہونی ہیں ایمپلیمنٹیشنال لاؤں کیسے ہوگا جب وہ چیزیں رپورٹ ہوگی ہمارا جو سارا مسئلہ ہے وہ ہم چیزوں کو رپورٹ نہیں کرتے ہیں ہم چھپاتے ہیں ہر چیز کو چھپاتے ہیں دباتے ہیں سوشل پیشر کی وجہ سے اور ہماری سو کار جو ایک چیزیں ہیں نا کہ ہم نے یہ بتایا تو پتہ نہیں مارے ساتھ کیا ہو جائے گا وہ اندر کا جو دھار ہے اس کو ختم کریں کہ تو یہ چیزیں کام ہو جائیں گے کام ہونا شروع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ٹائم گلی بھی کام کے وہ ختم بھی ہو جائیں اغوا کی سزا اور اس کی روپ تھام کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں دو تین چیزیں ہیں ایک تو کچھ ایسے چیزیں ہیں جو گورنمنٹ لاؤں پر ہوتے ہیں کچھ ایسے چیزیں ہیں جو سوسائٹی کے لاؤں پر ہوتے ہیں گورنمنٹ کے لاؤں پر تو گورنمنٹ نے ہیلپ لائنز دی ہوئی ہیں گورنمنٹ نے لاؤں بیڑا کلیر دیا ہوئے یہ ایسے کسی ہیں جب آپ کوئی بندہ ویڈینا منٹس پلیز کو رپورٹ کرتے ہیں تو اس پر رسپانڈ کرتے ہیں سارے سسٹم کے کولیپس ہونے کے باو جو تمہارا جو کریمیل جسٹن سسٹم ہے اس طرح کام نہیں کر رہا مئیر ٹو کولیپس ہے لیکن پھر بھی زیرو ٹالرنس ہے اس حوالے سے وہ گورنمنٹ کسی کی ہو کسی پلیٹیکل پارٹی کی ہو کسی پلیٹیکل فیس سے ہو اس پر کسی کا کوئی زیرو ٹالرنس ہے اس پر چیزیں سیدھا رسپانڈ کرتے ہیں صحیح اچھا مجید بتائیں کہ اسلام اور موڈرن معاشرہ اس کا کیا حل پیش کرتے ہیں اسلام نے تو چودہ سو سال پہلے سے اس کے حل پیش کی ہوئے ہیں اسلام تو ایسا دین ہے دین فطرت ہے اور جب سائنس اور موڈرن لاؤ اور اپنی تحقیقات اور اپنی ساری انیویسٹیکیشن کے بعد پہنچتا ہے تو آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی پیاری سنت کھڑی ہوتی ہے ہمارے باشدے میں تو بڑا کلیر ہے سرکار نے تو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ کس ایج کا بندہ کس کے ساتھ کھیلے گا کس طرح محرم ہے کس طرح کی حدودوں کی یود ہیں پردے کا کس طرح کا سسٹم ہوگا بہت سارے چیزیں جو ہیں ہمارے سسٹم میں ڈریکٹلی انڈریکٹلی ویسٹرن سے نفیوز ہوگئے ہیں انہوں نے وہ چیزیں بڑی دیر بعد سیکھی ہیں ہم ابھی سیکھ رہے ہیں تو اس میں اسلام نے تو بڑا کلیر کا بتا دیا ہے موڈرن جو ورڈ ہے وہ اپنے ملکوں کی عطاق تو بڑے سخت لاؤز ہیں لیکن ہمارے ملکوں میں ہمارے ملک میں خاص طور پر یہ تھرڈ ورڈ کنٹری میں کچھ چیزیں ایسی لاؤز کی گئی ہیں جس کا میس یوز ہو رہا ہے اس کی میں امثال دیتا ہوں کہ اگر کسی بچے کے ساتھ چائلڈ ابیوز والے سین میں اس کے ساتھ کوئی ناروہ سلوک ہوتا ہے کوئی مبینہ ویڈیو اگر بنتی ہے تو وہ پھر لیک ہوتی ہے اس کے لیک کرنے کے لئے بھی پیسے دیے جاتے ہیں تو وہ پھر موڈرن ازم بجائے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں ہم اس کو میس یوز کر رہے ہیں اور اس کے لئے کچھ ایسے مافی آز ہیں ملکی میڈیا اور انجیوز اس مسئلے کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اس کے لئے کیا حل مطلب کے کیا اقدامات کر رہے ہیں ملکی میڈیا تو اچھا ہے اچھی طرف جاہا ہے اس لیے کہ وہ فیل فور کسی بھی قسم کا پریشر لینے کی بجائے وہ اس کو فوری طور پر آنیر کرتا ہے اگر پرنٹ میڈیا ہے تو وہ اس کو پبلش کرتے ہیں انجیوز کا رول میرے خیال میں وہ میری غلط ہو سکتی ہے میرا ایک اپنا ورلڈ ویو ہے جیسے میں اس کو دیکھتا ہوں وہ انجیوز کو باعث ہیں ان کا انٹرسٹیڈ اور لینٹڈ ویو ہے جہاں تو ان کی فنڈنگ کی بات ہوتی ہے تو وہ بڑی دلیری اور جل سے بات کرتے ہیں اگر بات کسی مادر پیور ازاد فیملی والی جو ریکٹ سے ہوگی تو اس کو بڑا ہائی لٹ کیا جائے گا بات کسی مدیسے کی ہوگی تو اس کو چسکہ لے کے بیان کیا جائے گا یہ ہمارے بائسز ہیں اور جو ہمارے کنفلکٹ آبیوز ہیں یہ ہیں باقی تو جیدو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پرگرام جس میں چائلڈ ابیوزنگ پر آپ نے عرفان ناسیت چیما ساتھ کی گفتگو سنی انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلے پرگرام میں تب تک کے لیے اپنے میزبان فیصل اکرم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ